بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین ہماری گفتگو لمعا ششم کے کتاب الحدود میں ہے کتاب الحدود میں چند فصلیں تھیں ان میں سے تیسری فصل جو ہے وہ قذف کے بارے میں ہے قذف کا مطلب یہ تھا کہ کسی کی طرف زنا یا لوات کی نسبت دینا پھر اس زمن میں مختلف قسم کے گالیوں کی بھی انہوں نے طور طریقے بتائے کہ ان کے دینے سے بھی سزا ملتی ہے پھر آخری بحث جو پچھلے درس کی تھی اور جو آج بھی چلے گی اور اگلے درس میں بھی شاید کچھ حصہ چلے وہ یہ ہے کہ آپ اشارتاً کنائت ان کسی کو گالی دیں یعنی سراحت کے ساتھ گالی نہیں دیں تو اس کو تعریض بولتے ہیں عربی میں تو مثلاً آج کا جو درس شروع ہو رہا ہے آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی میں زنانی کرتا ہوں اس کا مطلب یعنی تم زانی ہو یا آپ کو کسی کو کہتے ہیں الحمدللہ میری ماں بد کردار نہیں ہے میری ماں برائی کا کام نہیں کرتی اس کا مطلب یہ کہ تمہارے ماں کرتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں نے تیرے ساتھ شادی تو کی تھی لیکن میں نے تمہیں باکرا نہیں پایا اس کا مطلب یہ کہ تم نے زنا کی کہتے ہیں کہ یہ گالی نہیں ہے کیونکہ بکارت کا پردہ کبھی کبھی جو ہے کیا ہے عورت کے چھلانگ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے ایک جیسے سر میں جویں پڑتی ہیں اس قسم کے بھی کوئی جراسیم کہیں یا لفظ کیڑے کا کہنا تو مناسب نہیں وہ ہے جو عورتوں کو وہاں پر لگ جاتا ہے اور وہ اس پردے کو سراغ کر دیتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ میں تجھے باکرا میں نے نہیں پایا اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے زنا کی ہو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے الفاظ کہیں گے تو تعذیر ہوگی حد جاری نہیں ہوگی پھر اگر آپ کسی کو فارس کا کہتے ہیں شارب الخمر کہتے ہیں تو کہتے ہیں سامنے والا فس کو شرب خمر چھپ چھپا کے کرتا ہے یا کھلم کھلا اگر چھپ چھپا کے کرتا ہے پھر تو یہ کہنا ٹھیک نہیں اس میں بھی تاظر ہوگی لیکن اگر کھلم کھلا وہ شراب چوک پہ پی رہا ہے آپ کریں تم تو ایسے ہو تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے اچھا کسی کو خنزیر کہنا کتہ کہنا حکیر کہنا پست کہنا کافر کہنا مرتد کہنا یہ کہا ہے کہتے ہیں یہ بھی سب جو ہے وہ تاظیر کا سبب بنیں گے یعنی یہ ایسے الفاظ بھی آپ کو اور اس کو نہیں کہہ سکتے البتہ اگر سامنے والا اتنا برا بد اخلاق بے حیاء ہے کہ اس کو یہ الفاظ کہے جائیں تو کہتے ہیں پھر ان الفاظ کے کہنے سے کیا اس کی برائی میں اور اس کے فساد میں کمی آئے گی پھر تو کہہ سکتے ہیں پھر گویا کہ یہ نہیں ان المنکر کا طریقہ ہے پھر اس میں نہیں ان المنکر والے شرائط کو بھی مدے نظر رکھنا ہوگا خب یہ بحث تو ہو گئے تعریض کی پوری اب کہتے ہیں کہ جو شخص کذف کرتا ہے اور کذف کے بعد اس پر حد جاری ہوگی اس کے کیا کچھ شرائط ہیں کہتے ہیں جی ہاں وہ کامل ہونا چاہیے بلوگ کے ذریعے اکل کے ذریعے لیکن اگر بچہ یا پاگل کسی کو گالی دیتا ہے تو پھر اس میں جو ہے جناب ان کو تعدیب کی جائے گی باقی یہ ہے کہ ان کو جو کہہ ہے وہ حد جاری نہیں ہوگی مزید بحث انشاءاللہ عبارت میں ہم اس کو دیکھیں گے عبارت میں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں یا یہ شخص کہے کہ میں زانی نہیں ہوں یہ مثال ہے جناب تعریض کی کس کو تعریض کر رہا ہے بے قون لمقول لہ بے تحقیق یا بے شک وہ شخص جس کو کہا جا رہا ہے اول منب یا جس کو یہ متوجہ کرنا چاہتا ہے علیہ اس بات پر زانی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ زانی ہیں ولا امی زانیتن یا کہتا ہے کہ میری ماں زانیہ نہیں ہے یہ بھی تعریض ہے سامنے والے کو بے قون ام المعرز بہی کہ بے معرز بہی کی جو ماں ہے وہ زانیہ ہے او یقولو لزوجت ہی یا یہ شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے لم اجد کے ازرا میں نے تمہیں باکرہ نہیں پایا یعنی وہ بکارت والا پردہ تمہارا ختم تھا فَإِنَّهُ تو یہ جملہ اس کا کہ میں نے تمہیں باکرہ نہیں پایا تعریض یہ بھی گویا کہ ایک قسم کی تعریض ہے بے قون ہا کہ اس بیوی نے زنت زنا کی ہے قبل تزویج ہی اس مرد کے شادی سے پہلے وَزَهَبَتْ بَكَارَتُهَا اور اس عورت کا وہ بکارت والا پردہ چلا گیا ہے خوب تو یہ زنا کا بے احتمال ہے مَا احتمال ہی غیرہو اور احتمال ہے جانب احتمال ہی کیلے مل کہا جائے گی یہ قول مذکور کہ زنا کے علاوہ اس کا یہ پردہ چلا گیا ہو بے این یکون زہاب ہوا بے نزوہ تے بھائی آج کل تو لڑکیاں بھی فٹبال بھی کھیلتی ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا ممکن ہے کوئی چھلانگ لگانے سے جمپ لگانے سے اس کا یہ پردہ گیا ہو اول حرکوس یا حرکوس وہ جو چھوٹا سا ایک جاندار میرے پاس تو اردو کا کوئی لفظ کیڑا ہے اس کی وجہ سے گیا ہو فَلَا يَكُنُ حَرَامًا پھر تو یہ تعریض کرنا کہ میں نے تمہیں باکرہ نہیں پہ حرام نہیں ہوگی فَمِن سَمَّ كَانَ تَعْرِيزًا فَمِن سَمَّ انہی احتمال کی وجہ سے کَانَ تَعْرِيزًا یہ شوہر کا جملہ بھی گویا کہ تعریض ہے بلکہ ممکن ہے کہ اس قول شوہر کو داخل کریں فِي مَا يُجُبْتَ عَذِي بھئی یہ وہ بات ہے جو عورت کے عذیت کا سبب بنتی ہے مطلقہ چاہے تعریض ہو چاہے تعریض نہ ہو وَرَوَا زُرَارَا اَنْ اَبِي جَعْفَر اور زُرَارَا نے روایت کیا ہے امام محمد باکر علیہ السلام سے فِي رَجُلٍ ایک مرد کے بارے میں قَالَ لِي اِمْرَأَتِهِ اس مرد نے کہا اپنی بیوی کو لم اجد کے عذرہ میں نے تمہیں باکرہ نہیں پایا قَالَ تو امام نے فرما لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْعُن اس بندے پر کوئی بھی جرمانہ کوئی حد کوئی تعذیر نہیں ہے کیوں؟ لِأَنَّ الْعَذْرَتَ تَذْحَبُ بِغِرِ جِمَع اس لیے کہ کبھی کبھی یہ پردہ بغیر جمع کے بھی جو ہے کہا ہے وہ چلا جاتا ہے بغیر جمع کے بھی یہ ختم ہو جاتا ہے وَتُحْمَل کہتی ہے جو امام نے فرمایا کہ اس مرد پر کچھ نہیں ہوگا اس سے روایت کو حمل کیا جائے گا أَلَا أَنَّ الْمَنْفِي الْحَدْ کہ وہ چیز جس کی نفی کی گئے وہ حد ہے ٹھیک ہے؟ باقی تعذیر ہوگی لِي روایت ابی بصیر اس لیے کہ ابو بصیر کی روایت ہے اَنَّ سَعْتِكَ علیہ السلام اَنَّهُ قَال کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا امام نے فرمایا کہ یو ذرب اس کو مارا جائے گا تو یو ذرب سے مرد پر وَكَذَا يُعَذَّرُ اور اسی طریقے سے تعذیر کی جائے گی بِكُلِّ مَا ہر اس بولنے سے ہر اس قول سے يَكْرَهُ الْمُوَاجِحِ حقیقت میں تو مواجح کہنا چاہیے اب پتہ نہیں کیوں مواجح میرے موں میں آ رہا ہے مواجح یعنی جو ہمارے آمنے سامنے ہے تو اس لحاظ سے تو یہ اس میں فیل کر سکتا ہونے چاہیے مواجح یعنی جس کی توجہ ہماری اس کی طرف توجہ کی گئی ہے بَلِلْمَنْسُوْبَلَي بَلِكَ جِسْكِ طرف نسبت دی جا رہی ہے اس قول کی وَإِنَ لَمْ يَكُنْ تو بھی جو یہ کیا ہے تعذیر ہوگی لِأَنَّ ذَابِطَ تَعْذِير اس لیے کہ تعذیر کا جو قانون ہے وَفِعْلُ الْمُحَرَّمُ وہ یہ ہے کہ حرام کام کریں وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوتٍ بِحُضُورِ الْمَشْتُومِ اور اس تعذیر میں شرط نہیں ہے کہ مشتوم یعنی جس کو شتم کیا جا رہا ہے وہ حاضر ہو جیسے آپ کہتے ہیں فلاں تو فاسق ہے فلاں تو شارب الخمر ہے وَهُوَ مُسْتَطِرٌ بِفِسْقِ ہی وَشُرْبِ ہی درحالی کہ وہ بندہ اپنے فسق کو اور اپنے شرب کو چھپا رہا ہے فَلَوْ كَانَ مُتَظَاهِرًا بِالْفِسْقِ اگر وہ اپنے فسق کا اظہار کرتا ہے لَمْ يَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ پھر تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس کو کہا جا سکتا ہے وَقَذَا فاسق اور شارب کی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خنزیر کہے کتہ کہے حقیر کہے وَذِعِقْ قَسْتْ کہے ٹھیک ہے کافر کہے یا مرتد کہے تو بھی اس پر جو کہا ہے جناب تعذیر ہوگی وَكُلُّ قَلِمَةٍ اَرْهُوْ قَلِمَةٍ تُفِیدُ الْعَذَا جو فائدہ دیتا ہے معنی کے لحاظ سے کسی کو عذیت ہو رہی ہے عرف میں اَوْ وَذَعًا یا اس لفظ کی جب وہ معنی حقیقی کو ہم دیکھیں تو وَذَع کیا گیا ہے عذیت والے معنی کے لیے مَعَعِلْمِ ہی جبکہ اس کہنے والے کو علم بھی ہو بِحَا جناب اس کلمے کے معنی اور مطلب کا فَإِنَّا تُجِبْ تَعْذِیرَ پھر بے تحقیقی یہ کلمہ سبب بنتا ہے جو ہے جناب تعذیر کا یعنی تعذیر اس کلمے کے کہنے والے پر جاری ہوگی اِلَّا ایک صورت میں تعذیر نہیں ہوگی مَعَقَوْنِ الْمُخَاتَبْ مُسْتَحِقًا جس شخص مخاطب جس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے جس کو آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں خندیر کتا یہ وہ یہ حق دار ہے لِلْإِسْتِخْفَافِ بِهِ کہ اس کی ایسے بیردتی کی جائے کیوں لِتَظَاهُرِهِ بِالْفِسْكِ اس لیے کہ وہ شخص اظہار کر رہا ہے فِسْكُ فُجُورْ کا فَيَسْحُ مُوَاجَهَةُهُ تو پھر صحیح ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جناب وہ بولا جائے بِمَا تَقُونُو نِسْبَتُهُ الْحَقًا جس کی نسبت دینا اس کی طرف حق ہو یعنی سچ ہو جھوٹ نہیں بولنا اگر وہ شخص شراب یہ تو اس کو شارب الخمر کہہ سکتے ہیں زانی نہیں کہہ سکتے ہیں لَا بِالْقِزْبُ اگر وہ شخص مثلیں جو یہ کیا ہے جناب سور کا گوشت دکھاتا ہے آپ کہیں تم تو سور دکھاتے ہو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وَحَلْ يُشْتَرَتْ مَعَذَالِكَ کہ شرط ہے مَعَذَالِكَ کہ یہ الفاظ آپ اس کو کہیں گے اگر وہ برائی کو چھپاتا نہیں ہے جَعَلُهُ کہ یہ لفظ کہنا على طریق نہیں یہ نہیں ان المنکر والے طریقے پر ہیں فَيُشْتَرَتْ شُرُوتُهُ پھر تو ان الفاظ کے کہنے میں بھی نہیں ان المنکر کے جو آٹھ غالب بن شرائط ہیں وہ مد نظر رکھنے چاہیں وہ شرائط کیا ہے کہ سامنے والے پر اثر ہو آپ کو کوئی جو ہے خطرہ نہ ہو اَمْ يَجُوزُ الْإِسْتِخْفَافُ بِهِ یہ جائز ہے کہ سامنے والے کو حلقہ سمجھا جائے بیدتی کی جائے مطلقا چاہے نہیں ان المنکر کے شرائط ہو یہ چاہے نہ ہو ظاہر النصر والفتوہ ثانی کہتے ہیں نصر اور فتوہ سے ظہور وہ مطلق والی بات ہے کہ شرائط ہو نہ ہو آپ اس کو یہ الفاظ کہا سکتے ہیں وَالْأَوَّلُوْ اَحْوَتْ جبکہ جو ہے وہ پہلی بات جو ہے کہا ہے جناب احوت ہے پہلی بات کیا ہے کہ بھائی آپ اس کو نہیں ان المنکر والے طریقے کے مطابق دیکھیں جو گالی دینے والا ہے اس میں مؤتبر ہے کون سا گالی دینے والا جس کو حد جاری ہوگی اَلْكَمَالُوْ وہ کامل ہونا چاہیے بِالْبُلُوْگِ بَالِقْهُوْنَا چاہیے وَالْأَقْلِ اَقْرْمَدْ ہونا چاہیے اگر چھوٹا بچہ کس کو گالی دیتا ہے خاصا بے منا فقط اس کو صرف جو ہے کیا ہے جناب تعدیر کی جائے گی اب حاکم کی مرضی تھا کوئی ایک دو کوڑا مارے چابق مارے حقیقت میں سبی کے لیے بھی یعدب کا لفظ کانا چاہیے تھا کیونکہ سبی پر بھی حقیقی تعذیر نہیں ہوتی اور اگر پاگل کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کو بھی عدب سکھایا جائے گئے یعنی اس کو بھی تھوڑا بہت جو کہا ہے جناب کچھ اس کو بھی جوتے مارے جائیں گے کتنے مارے جائیں گے جو حاکم دیکھتا ہے فی ایما کہ بچے کو کتنا مارنا چاہیے اور پاگل کو کتنا مارنا چاہیے وَلَاَدَبُ فِي مَعَنَا تَعْذِير کہتے ہیں عدب بھی تَعْذِير کی مانا میں ہے کما سلف جیسے کہ یہ گزر چکا ہے پچھلی بحثوں میں وَفِي اشترات الْحُرِيَةِ آیا کازف کے حد لگانے میں آزاد ہونا شرط ہے فِي کمال الْحَد فَيُحَدُّ الْعَبْدُ وَالْعَمَتُ ٹھیک ہے تو پھر تو حد لگائی جائے گی جناب عبد کو اور کنیز کو اربعین اگر شرط ہے حریت کی تو حر کی جو ہے کہہ سزا اسی کوڑے تو ان کو چالیس کوڑے لگانے چاہیے او ادم الْحشترات یا حریت جو ہے کہہ شرط نہیں ہے فَيُسَاوِيَان پھر تو عبد اور آزاد دونوں مساوی ہیں یعنی دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی اسی کوڑے قولان اس میں دو قول ہیں اَقْوَاهُمَا ان دو قول میں سے جو زیادہ قوی ہے وَأَشْهَرُهُمَا اور زیادہ مشہور ہے اَسَانِي وہ دوسرا قول ہے یعنی عبد آزاد کے ساتھ مساوی ہے آدھی سزا نہیں ہوگی کیوں؟ لِأُمُوم اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ آیات جو عمومیت پر دلالت کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ وہ لوگ جو نسبت زنہ دیتے ہیں محسنات عورت کو تو ان کو یہ سزا ملنی چاہے اب وَالَّذِينَ یہ عام ہے عبد آزاد دونوں کو شامل ہے وَالِقَوْلِ صَادِقِ علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے حسنِ حلبی میں اِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جب عبد آزاد بندے کو نسبت زنہ دیتا ہے گالی دیتا ہے جلِ دسامانین تو اس کو اسی کورے مارے جائیں گے وَغَيْرِ حَابِنَ الْأَخْبَار ہم نے تو یہ ایک حدیث پیش کی اس کے لئے اور بھی احادیث موجود ہیں وَالْقَوْلُو بِتَنصِیفَ عَلَى الْمَمُلُقِ اور کہتے ہیں کہ آدھی سزا ملے گی مملک کو یہ بھی قول ہے کس کا لِشَيْخِ شَيْخِ تُوسِي کا فِي الْمَبْسُوط کتابِ مَبْسُوط میں لِأَصْوَالَةِ الْبَرَاعَةِ مِنَ زَائِد اس لئے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا عبد پر اسی کوڑے لگانا ہے یا چالیس چالیس تو پکے ہیں اسی کے بارے میں اَصْوَالَةِ الْبَرَاعَةِ جاری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا اور قول بھی ہے جو شیخِ تُوسی نے نکل کیا ہے فَإِنْ عَتَيْنَ بِفَاحِشَتِن عَتَيْنَ تِمْ مُرَادِ قَنِدِين اگر قنیدیں کوئی بڑا ہی کام کریں یعنی زنا وغیرہ کریں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان قنیدوں پر آدھی سزا ہوگی جو آزاد محسنات پر سزا ہے اب یہاں دیکھیں آدھی کی بات ہے وَلِرِوَایَتِ الْقَاسِمِ بِنِ سُلیمان انہو اور قاسمِ بِنِ سُلیمان نے بھی روایت نکل کی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو آدھی سزا پر دلالت کرتا ہے اب انشاءاللہ اگلے درس میں آپ پڑھیں گے کہ شیخِ تُوسی کا یہ قول ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت میں فاہش ہے یعنی زنا میں آدھی سزا ہے لیکن ہر جلوم میں آدھی سزا یہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی موسیقی